بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دیسے سٹائل فور سکریٹ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آٹے کی بسکیٹ جو بہت ہی ٹیسٹ فل بنتے ہیں اور بہت ہی مزیدار لگتے ہیں تو انہیں بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے صرف دو سے تین چیزیں صرف جو گھر میں موجود ہوتی ہیں بس وہی چیزیں لگیں گی ہمیں اس میں بہت زیادہ چیزیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی ہم اس میں ملک کا استعمال کریں گے نہ ہی ہم اس میں بیکنگ پوڈر کا استعمال کریں گے تو صرف تین چیزوں سے ہم یہ بسکیٹ بنائیں گے جو بیکری سے بہتر بنیں گے تو ریسپی کو اسٹیپ با اسٹیپ پورا فولو کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے فیملی اور فرنڈ میں شیئر بھی کر دیجئے گا تو چینل پر کرنا ہے تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کو دبانے سے ہماری نئی نئی ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کر لیں تو چلی آئیے پریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جو چائے والا کپ ہے اسی کپ سے میں سارا میجرمنٹ کروں گے تو اس کپ سے میں نے دو کپ گہوں کا آٹا لے لیا ہے اس کو میں نے پہلے سے چھانا ہوا ہے اور ایک کپ میں نے اس طرح سے چینی لی ہے چینی کو میں نے پیس لیا تھا گرائنڈر میں ڈال کر تو آپ کے پاس پوڑو شگر ہو تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور صرف ایک پنچ میں اس میں نمک ڈالوں گے ایک سے دو پنچ اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے اس سے تھوڑا سا ہمارے جو مٹھاز ہوتی ہے میٹھی چیزوں میں تو وہ ہمارے گلے میں نہیں لگتی ہے اس لئے تھوڑا سا اس میں نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے لیے اور اب اس میں ڈالوں گی گھی تو گھی اس طرح سے میں نے آدھا کپ بھر کے لیا ہے تو اس طرح سے میں نے بگلا ہوا گھی نہیں لیا ہے اس میں جمع ہوا گھی لیا ہے تو اس طرح سے میں اس میں آدھا کپ کھی ڈال دوں گی تو اس میں ہم دودھ وغیرہ کچھ بھی چیز ایٹ نہیں کریں گے آپ اس میں کوئی فلیور ڈالنا چاہیں تو آپ اس میں وہ ایٹ کر سکتے ہیں جیسے وانیلا ایسنس وغیرہ تو آپ کوئی ایسنس وغیرہ اس میں ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو سارا کی دیکھیں میں نے اس طرح سے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو ہم اچھے سی گوند لیں گے اور اس کو بائنڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا جو گھی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ اس کے اندر اچھے سی مکس ہو جائے اور اس کی ایک بہت ہی پرفیکٹ سی ڈو تیار ہو جائے تو ہم اس میں دودھ یا پانی وغیرہ کا بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے ہم صرف اس کو گھی سے ہی اس طرح سے تیار کریں گے تو دیکھیں میں نے آدھا کپ گھی ڈال کر اس میں اس طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب اس کو ہم اس طرح سے باندھ کے دیکھ لیتے ہیں تو ابھی تھوڑا سا یہ بکھر رہا ہے تو اس میں ابھی ہم دو ٹیبل سپون کے قریب اور گھی ایڈ کر دیں گے تو دیکھیں سب دو چمچ بھر کے میں نے اس میں دوبارہ سی گھی ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ڈال کر میں اس میں اچھے سی مکس کروں گی اور اس کی ہمیں ایک زبردر سی ڈو تیار کرنی ہے اس طرح گند لیا ہے تو یہ ہمارے ڈو دیکھیں اس طرح سے تیار ہو چکی ہے بہت ہی پرفیکٹ تو اب اس کو ہم بیکنگ کے لیے اس طرح سے میں نے ایک ڈھکر لے لیا ہے اور ایک اس طرح سے بیکنگ ٹریلی ہے اور اب اس کے اوپر میں آئل یا گھی لگا دوں گی میں گھی لگا رہے ہیں اب اس کے جگہ آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کے اوپر گھی لگا رہی ہوں تاکہ اس کے اوپر جو ہمارے بسکٹ ہے وہ چھپکے نہیں اور ایزیلی نکل جائیں تو اب اس کے ہم اس طرح سے تھوڑا سا پوشن لیں گے اور اس کا ہم بنائیں گے اس طرح سے بسکٹ تو ہاتھوں سے اس طرح سے پریس کریں گے تاکہ اس کے اندر جو بھی کریکس آ رہے ہیں وہ سارے اس طرح سے ختم ہو جائیں تو یہ چکور شیپ کا بنا رہی ہوں میں تو اس طرح سے ہم اس کو شیپ دے لیں گے ہاتھوں سے ہی دے لیں گے یا پھر آپ اس کو چھوڑی سے کٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے بسکٹ کو بنا لیا ہے اور اس کے اوپر میں اس طرح سے فوکسی ڈیزائن بنا رہی ہوں آپ کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر فوکسی اس طرح سے لائننگ بنا لی ہے تو بہت ہی زبدس اور بہت ہی خوبصورت سے ہمارے بسکٹ بنتے ہیں اور بہت ہی خستہ بھی بنتے ہیں تو دیکھیں میں گول شیپ میں بھی آپ کو بنا کے دکھا رہے ہوں تو ہم اس طرح سے اس کو گول سا شیپ دے لیں گے اور اس کے اوپر میں چھوڑی سے ڈیزائن بنا دوں گے بھی ڈیزائن اس کے اوپر اس طرح سے بنا سکتے ہیں بہت ہی زبدس ہی ہمارے بسکٹ بن کے تیار ہوتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ بنتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ بنا لیا ہے اور اب سارے ہی میں اس طرح سے بسکٹ کو تیار کر لوں گے تو دیکھیں ایک میں نے اس طرح سے دوسرے طریقے کا بھی بنایا ہے اس طرح سے ڈیزائنگ آپ بس کسی بھی طرح کر سکتے ہیں چھوڑی سے کریں یا آپ فوکس سے کر سکتے ہیں یا آپ اسپون سے بھی کر سکتے ہیں تو بس اس طرح سے میں نے الگ الگ طرح کی اس طرح سے ریزائننگ بنا لی ہے چکول بھی بنایا ہے گول بھی بنایا ہے اور اس پر ریزائننگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ کی ہے میں نے اور اب میں نے تھوڑا سا دودھ لے دیا ہے اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سی چینی تاکہ ہمارا دودھ جو ہے وہ ٹھیکا نہ لگے تو اس کے اوپر میں اس طرح اس کے اندر چینی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کرلوں گی تاکہ ہماری چینی اچھے سے مکس ہو جائے اب برش کی مدد سے اس کے اوپر میں لگا دوں گی یہ جو میں نے دودھ تیار کر کے رکھا ہوا تھا چینی ڈال کر تو یہ لگاؤں گی اس سے اس کے اوپر کلر بہت زیادہ اچھا آتا ہے اس کا لگ بہت اچھا آتا ہے تو اس سے ہمارے اوپر کے سائیڈ کا بھی گولڈن کلر آئے گا بہت ہی زبدست اور بہت ہی خستہ سے ہمارے بسکٹ بنتے ہیں تو بس دیکھیں اس طرح سے ملک بھی میں نے اس کے اوپر لگا لیا ہے تو اس کے اوپر میں کرنچ کے لیے اب اس طرح سے چینی ڈال رہی ہوں آپ اس کے جگہ کوئی بھی ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس طرح سے چینی لگائی ہے اس سے کرنچ بہت ہی زبدست آتا ہے اور اس کا لک بھی بہت ہی زبدست آئے گا تو دیکھیں سارے ہی بسکٹ ہمارے اس طرح سے بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ الگ الگ ڈیزائننگ کے بنائے ہیں آپ کسی بھی ڈیزائن سے بنا سکتے ہیں تو میرے پتیلے کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تقریباً درست منٹ پہلے تو پتیلہ اچھی سی پری ہیٹ ہیٹ ہونے چاہیے اب پتیلے میں ہم بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے بسکٹ کو تو پندرہ سی بیسٹ منٹ کے لیے ہم لو ٹو میڈیم فلم پر اس کو بیک ہونے دیں گے تاکہ اس کے اوپر بھی بہت زبردست سا کلر آ جائے اور اس کو بلکل کور کر دیں گے اس کے اوپر وزن رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں میں نے بیسٹ منٹ تک اس کو بیک کر لیا ہے تو اس کا کلر بہت زبردست آیا ہے بہت اچھی سی بیک ہو چکے ہیں تو بس اب ان کو نکال لیتے ہیں اور تھوڑا سا روم ٹمپریچر پر آنے کے بعد ہم اس کو ان سے نکالیں گے گرم گرم میں ہمارا ہاتھ بھی جل سکتا ہے یہ ڈھکنا بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہلکے سے روم ٹمپریچر پر آ چکے ہیں تو اب اس کو ہم اس طرح سے نکال لیں گے تو نیچے سے بھی دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے اور اوپر سے بہت زبردست اس کا کلر آیا ہے بہت زبردست سی بیک ہو چکے ہیں تو مختلف ریزائننگ کے میں نے اس طرح سے بسکٹس بنائے ہیں آپ کوئی بھی اپنی طرف سے اس کی ریزائننگ کر سکتے ہیں بہت خوبصورت بھی لگتے ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں تو سردیاں شام کی چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ کوئی مہمان آئے تو ان کو بھی سرف کر سکتے ہیں آپ ان کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ کافی ٹائم تک آپ کے چل جاتے ہیں ایر ٹائٹ باکس میں آپ اس کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی مہمان آئے آپ اس کو فٹا فٹ سے چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کا کلر بھی بہت زبدس آیا ہے اور لوگ بھی دیکھیں اس کا کتنا زبدس آیا ہے تو یہ دیکھیں کتنے خستہ ہمارے بسکٹ بنے ہیں اور اندر سے دیکھیں کتنے اچھی سی بیک ہوئے ہیں تو پتیلے میں ہی ہمارے بہتی بیکری کے آئیٹمز بن جاتے ہیں بہتی زبدس بنتے ہیں اور بہتی ٹیسٹی بھی بنتے ہیں اور دیکھا آپ نے کوئی زیادہ اس میں چیزیں بھی ہم نے یوز نہیں کی ہیں صرف تین چیزیں جو گھر میں ہمارے موجود ہی ہوتی ہیں وہی چیزیں ہم اس کے اندر یوز کریں گے اور بسکٹ بن جائیں گے یہ بہتی زبدس سے اور ریسپی بزند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے فیملی فرنڈ کے طرح شیئر بھی کر دیجئے گا تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو ملتے ہیں کو نئی ریسپی لے کا تو جب تک اپنا خیال لکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو بھم اجازت دیجئے اللہ حافظ